نمستے ویلکم ٹو انڈیان لازیز فوڈ ڈ آرٹ میں سیتہ بھاردواج آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تین الگ الگ طرح کے جوس کی ریسپی جسے آپ گھر پر بہت ہی آسان طریقے سے بینہ جوسر کے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے بیٹ روت کا جوس دو بیٹ روت چاہیے اور اس کا میں نے چل کا ہٹا لیا ہے اور اسے واش کر کے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا ہے اب اسے میں ڈال دوں گی ایک مکسر کے جار میں اور پھر میں اس کے اندر ڈال دوں گی ایک ٹکڑا ادھرکہ اور تھوڑا سا کالا نمک یعنی ون فورتھ سکون کالا نمک اور ون فورتھ سکون ہی میں ڈال دوں گی کالی مرچ کا پاڈر اور ہافپ نیبو کا رس اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال دوں گی اور پانی ڈالنے کے بعد اسے ہمیں گرینٹ کر لینا ہے پانی میں ایک گلاس پانی اگر مجھے لگے کہ یہ زیادہ ڈرائی ہے تو اس کے اندر میں ایک گلاس پانی اور ایٹ کر دوں گی اور پھر اسے ہمیں پیس لینا ہے تو جتنی کوئنٹیٹی میں نے جیسے بیٹ روٹ کی دو میڈیم سائز کی کوئنٹیٹی رکھیتے ہیں دو بیٹ روٹ لیا تھے میڈیم سائز کے تو دو گلاس ہی میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے تو یہ بہت اچھی طرح سے پیس چکا ہے اب میں ایک برتن میں سٹینر لگا کے اسے اچھی طرح سے چھان لوں گی اور بن کر تیار ہو جائے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیلڈی جوس تو یہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی جوس ہوتا ہے ہیمو گلوبین کی کمی کو دور کرتا ہے اور آپ ہے نا اسے ہفتے میں ایک یا دو بار ضرور لیں نہیں تو روز لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے تو دو بار تو ضروری لیں تو اسے چمس یا اس طرح سے پریس کر کے اچھی طرح سے اس کے جوس کو ہمیں چھان لینا ہے تو یہ جو ڈرائی بیٹوٹ بچ گیا نا یہ پیسا ہوا تو اسے نا آپ پوری بنا سکتے ہیں جیسے آٹے میں ہی سے گوند کے مسالے دار پوری بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور کلر فل پوری بن کر تیار ہوگی تو جوس بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے تو اس طرح کا ٹیسٹی ہیلڈی جوس آپ بہت ہی آسان طریقے سے گھر پر بنا سکتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تو یہ نیکسٹ جوس جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں نا وہ بھی اسی طرح سے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیلڈی اور فائدہ مند جوس ہے تو چلیے نیکسٹ جوس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو نیکسٹ جوس ہے ایپل کا جوس جو بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہے اور ٹیسٹی بھی لگتا ہے تو چلیے اسے آج ہم گھر پر بنایں گے بلکل پریش ایپل سے ٹیسٹی سا جوس تو یہاں پر میں نے دو ایپل لیا ہے بے ایپل کا گھنے کا چھلکا ہٹا دھینا ہے چھلکا ہٹانے کے بعد اس کے لئے اس پر پ beats جائے بہت ہی ایزی سے چھلکا ہٹیں گے چھلکا ہٹ گنا پہلے ہی اچھا طرح سے واش کر ٹ próxima چھوٹے چھوٹے پیس میں ہی کٹ کروں گی چھوٹے پیس میں کٹ کرنے سے کیا ہوگا بہت ہی آسان طریقے سے پیس جائے گا اس کے اندر جو اس کے بیج ہے اسے ہمیں ہٹا دینا ہے اسے نہیں پیسنا نہیں تو جوس ہے نا تھوڑا کرواسا ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے سے پیس میں نے اس کے کٹ کر لیا ہے اور اسے بھی میں مکسر کے جار میں ڈال دوں گی ایپل کا جوس بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو روز ایک ایپل کھانا تو چاہیے پر اگر آپ ایپل نہیں کھانا چاہتے تو اس طرح سے آپ جوس بنا کے پی سکتے ہیں تو اس کے اندر بھی میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا کالے مرچ تھوڑا سا کالا نمک اور ایک چمچ اس کے اندر میں ڈال دوں گی پیسی ہوئی چینی اور پھر میں اس کے اندر ڈال دوں گی ایک گلاس پانی تو کالے مرچ بھی ہے نا ڈائیجیشن بہت ہی اچھا کرتی ہے تو کالے مرچ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو اسے اسکپ کر سکتے ہیں تو اسے بھی میں نے پیس لیا ہے تو بن کر تیار ہو گیا ہے ایپل کا جوس اسے بھی ہمیں اس ٹینر سے پہلے اچھی طرح سے چھان لینا ہے آپ اس کے اندر پودینہ ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو اور بھی اس کے اندر کچھ فلیور ایٹ کرنا ہے تو آپ کچھ اور پروٹس بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ ٹیسٹی سا جوس بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے اور بینہ کسی محنت کے بہت ہی آسان طریقے سے ایپل کا جوس بھی بن کر تیار ہو گیا ہے تو اب نیکسٹ جوس جو ہے وہ ہے سب کا فیوریٹ اورنج جوس جو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور بہت ہی آسان ہے اور اسے بینہ جوسر کے آج ہم گھر میں مکسر میں بنائیں گے سیمپل سا ہے نا بہت ہی آسان طریقے سے تو اورنج لینا ہے میں نے ہاں پر دو اورنج لیا ہے اور اس کا چھلکہ ہٹا دیا ہے اب اسے ہیں نا میں بیچ میں سے اس طرح سے کٹ کر لوں گی تو دونوں اورنج کو میں نے اس طرح سے بیچ میں سے کٹ لیا ہے اب اس کا جو بیچ ہے نا اسے ہمیں اس طرح سے نائپ کے کونے سے ہٹا دینا ہے تو بہت ہی جلدی اس کے بیچ ہے نا نکل جائے گا اگر آپ بیچ کے ساتھی پیسیں گے نا تو جوس بہت ہی زیادہ بیکار ٹیسٹ دے گا کڑوائے گا کڑوا فلیور لگے گا پینے کا من بھی نہیں کرے گا اس لئے بیچ کو میں اس طرح سے نکال دینا ہے اور ساری اورنج کو مکسر کے جار میں ڈال دینا ہے اور اسے بھی بیس لینا ہے تو یہ دیکھئے دو سے تین منٹ میں جوس بن کر بلکل تیار ہو جائے گا اور اسے بھی ہم اس ٹینر سے چھان لیں گے تو بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی زیادہ تیسٹی ہیلتی اورنج جوس سب کا فیوریٹ ہے چاہے وہ بچے ہو یا بڑے ہو سب کا فیوریٹ اورنج جوس بن کر بہت ہی آسان طریقے سے تیار ہو گیا ہے اس کے اندر بس لاسٹ میں ہم اینا تھوڑا سا مسالے ایٹ کر دیں گے مسالوں میں بھی بس سمپل سا اس میں ہم کالا نمک ڈالیں گے اور ایک چمچ پیسی ویچینی ڈال دیں گے جسے اس کا ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھا ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا مارکٹ میں جو جوس ملتا ہے اس کے اندر بھی کالا نمک ڈالتے ہیں پیسی ویچینی ڈالتے ہیں تو بن کر تیار ہو گیا ہے ٹیسٹی ہیلڈی اور گھر کا بنا ہوا اورنج جوس وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں